خولیسٹرول، بلڈ پریشر، شگر ٹیسٹ کرواتے ہو نا سہت کے لیے ٹیسٹ کرانا چاہیے اچھی بات ہے لیکن اب ان بیماریوں کے باڑے میں بہت زیادہ کانشیس ہیں میرا سوال ہے یہ بیماریاں کیا بگاڑ لیں گے آپ کا اینڈ آف دا ڈے جان لیں گی نا میں اس بیماری کا آج ذکر کر رہا ہوں جو اگر دل پہ بس گئی تو ایمان لینے گی بتاؤ کون سی غطرنات بیماری ہے ایمان لینے والی نا کوئی اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اس پوری کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا سب سے پہلا گناہ وہ کیا تھا تکبر ہی تھا شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا نا اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں خلق تنی من ناریوں و خلق تہو من تین اے اللہ تُو نے مجھے آگ سے بنایا اسے بٹی سے بنایا آدرت آدم کو شیطان نے بڑی عبادتیں کی بڑا علم بھی تھا فرشتوں کا استاد تھا جنت کا خزانچی تھا ساری عبادتیں برباد نورانیت چہرے کی چھین لی گئی اللہ کی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا گیا مجھے ایک بات بتاؤ جس نے ایک بار تکبر کیا اس کا یہ حال ہوا جو روز تکبر کرتا ہے جو بار بار تکبر کرتا ہے اس کا کیا بنے گا بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا اور ایک حدیث تو بچپن سے آپ نے سنی ہوگی نا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا رائی کا دانہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے ڈاٹ نکتہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا صحابی تکبر جس کے دل میں ہوگا نا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا اب سوچئے جس کا دل بھرا ہوا ہے تکبر سے اس کا تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا رائی کے دانے کے برابر تکبر بھی ایکسپٹیبل نہیں ہے تو یہ بات انڈسٹینڈ ہو گئی کہ بڑا گناہ ہے کائنات میں ہونے والا بھی سب سے پہلا گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے